کہ نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کے دلخراش بناظر وہ پوری قوم نے دیکھے مگر آج تک جنہوں نے بغاوت پر اپنے جتوں کو اکسایا بغاوت کا ایک منظم پروگرام بنایا وہ آج تک اس کو جھوٹلاتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ان حقائق کو مسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے وہ قیامت تک اس کو آدمی بدلن سکتا ایک سچ جو ہے ایک سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد سامنے اوت کر آتا ہے اور جھوٹ بھی جو ہے اس کی ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آ جاتی ہے آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سازش اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سازشوں کو اکسایا اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلان جگہ جا رہا ہوں ایک ویڈیو کی ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلان جگہ پہنچنا ہے ایک خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں فلان جگہ پہنچ گئی ہوں اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گلاو جراو کریں جا کے ان اداروں کو آپ خدا نہ خاصا مسمار کر دیں جا کے شہدہ کی قبروں کو ان کی توہین کریں ہیروز کی توہین کریں یہ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراج مناظر کبھی نہیں دیکھے دشمن کو بھی یہ جورت نہیں ہوئی دشمن کو بھی کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا دشمن نے حملے کیے اس کو مو توڑ جواب ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات تیہ ہے کہ یہ ایک منظم ایک منظوبہ تھا بغاوت کا یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتا گیا تھا ان جتوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے تو یہ ایک منظم جو سازش یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو ہیروز کو اداروں کو ان کی بے توکی نہیں کی جائے بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی لڑانے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجانے کی ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاوں اور ان کی اتحاد اور یقجیتی اور افاج پاکستان کی ایک ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو موں کی کھانی پڑی اس کے دانت کھٹے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشیر کی جاری ہے سوشل میڈیا پر پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر علوت ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ گالی گلوش تک بات آ پہنچی ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے یہ وہ کردار ہے گناونا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نیچ پر پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن اناثر ایک دوست نمہ ایک لبادے میں ایک ہمدرد کے لبادے میں بترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی معاشی شارعہ شارعہ کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے اور آئی ایم ایف کو اور ورل بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام درین مراکس میں پاکستان کے خلاف کس طرح لوبنگ کی گئی یہ ہے وہ ایک مکروح کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ آئین کو خدا نہ خاصہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بات چاہی اور ڈکٹیٹشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مضموم منصوبہ تھا اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا فوش کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کی ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر اس کو یہاں پر پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے آہ دفن ہو گیا لیکن سوچنے کے بعد یہ ہے میرے آہ انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود نو مئی کے مجلموں کو اب تک سزا نہ مل سکی ان کو کٹیرے میں آہ لائے نہ جا سکا ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں یہ ہے وہ چپتا وہ سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے ہم سے پوچھتی ہے اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے میں شاید ہوں کہ آج ہمیں نو مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے اور مجھے میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باق نہیں کہ نو مئی کا جو منصوبہ تھا ناپاک منصوبہ جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں یہ نہ صرف پاکستان کا خلاف سازش تھی بغاوت تھی ریاست کے خلاف بغاوت تھی یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی اور جو سپا سلار ہیں جنرل آسم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہدہ ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رقصت ہو گئے اپنے بچوں کو یتیم کر گئے مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے اپنی ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا نو مئی کو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ سوچ باہر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا اہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر ہم بورانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے شوانہ روز محنت کریں گے اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان دو ماں میں گامزن ہو چکے ہیں اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر اگذار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں کہ انہوں نے پوری دل جمی سے پوری اکشوی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں میں عدالت عظمہ کا شکر گزار ہوں خود مجھے چیپ جسٹس نے کہا کہ وزیراعظم اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور ستائیس سو ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے اور جو لیکج ہے اربوں روپے کی ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے مگر آپ اپنی ایف بی آر کو اپنے وقلاء کو اپنے ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں جو کئی کے سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں ان کو ہم یہ آپ کی فیصلے جلد کروا کے دیں گے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اسی طرح سے میں آپ سب کا فردن فردن اجتوان کامینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمعی سے محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹف اور انتہائی یوسفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے آپ اس بات کے اینی شاہد ہیں تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ کبھی منزل نہیں ملتی محنت مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجے بغیر یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے اسٹیبلسٹ یہ ایک چیز ہے کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا لہذا اگر پھول محک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے تو محنت محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کے کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شمانہ روز محنت کر رہے ہیں تمام ادارے اس میں شامل ہیں ایسے ایف سی شامل ہیں کیابنٹ شامل ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح نو مئی کی آہ سازش کو ناکام بنایا اس طرح پاکستان کی اس ترقیر خوشحالی کے سفر کو یہی دش بنانے پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹچی سے اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا پاکستان کے پچیس کروڑا عوام سرخ رو ہوں گے اور آپ سرخ رو ہوں گے پاکستان زندہ باد آپ کا بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا